موسیقی کیش کی تنگی سے جوجری ایرلائنز گو فرسٹ کے یادری پریشان ہو رہے ہیں ایرلائنز نے تین چار اور پانچ مائی کے لیے فلائٹ سسپنڈ کر دی ہیں اس کے پاس فیول بھرنے کا بھی پیسہ نہیں ہے ایرلائنز کی ویب سائٹ کے انسار ہو روزانہ ستہویس ڈومیسٹک اور آٹھ انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن کے لیے دو سو سے زیادہ فلائٹ آپریٹ کرتی ہے فلائٹ آپریشن رد ہونے کے بعد ایرلائنز ٹکیٹوں کا پیسہ واپس کرے گی ریفنڈ اوریجنل پیمنٹ موڈ کے جریعے کیا جائے گا مطلب جن لوگوں نے کریڈٹ کارڈ کی مادھیم سے ٹکیٹ کا پیمنٹ کیا ہے ان کے کریڈٹ کارڈ سٹیٹمنٹ میں ریفنڈ دکھائی دے گا وہیں جنہوں نے یو پی آئی اور نیٹ بینکنگ سے پیمنٹ کیا ہے انہیں ریفنڈ سدھے ان کے ایکاؤنڈ میں ملے گا گو فرس کی فلائٹ پکڑنے دلی ائرپورٹ پہنچے یاتری ہرین سنگھ نے کہا میں میرٹ سے تین بجے کے اسپاس دلی کے لیے نکلا تھا لیکن یہاں پہنچنے کے بعد پتا چلا کہ میری فلائٹ کینسل ہو گئی ہے کوئی بھی صاف صاف کچھ کہنے کو تیار نہیں ہے ایل لائن سے ٹکٹ بک کرنے والے ایک انہی یاتری نے کہا ہم نے لے جانے کے لیے ٹکٹ بک کروائے تھے اب فلائٹ کینسل ہو گئی ہے ایک یاتری نے ٹوٹ کیا کہ ان کی کنیکٹنگ فلائٹ تھی جس کے بعد انہیں ٹرین پکڑنا تھا اب کیا مجھے ریفنڈ ملے گا آپو دو آپو سے دلی پہنچے ایک یاتری نے کہا میں یہاں فس گیا ہوں ایل لائن نے کہا کہ ہمیں سات دنوں میں ریفنڈ مل جائے گا لیکن میرے پاس پٹنا کی اگلی فلائٹ کیلئے انیس ہجار روپے نہیں ہے ایسے ہی کئی اور یاتری ہیں جو پریشان ہو رہے ہیں